بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک وہ بہت کم کلیر طبقہ اس سلوگن کی حمایت میں ہے جو طبقہ اس سلوگن کی حمایت میں ہے وہ سوشلسٹ اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے ہیں لیبرل کہتے ہیں جدت پسند زینوں کے حامل کہتے ہیں تجزیہ نگار کہتے ہیں اپنے آپ کو وہ اکیسمی صدی کے ضروریات کے مطابق اپنے سوچ کو اٹھالنے والا ہے جو طبقہ اس کے خلاف میں وہ خاص مشرقی روایات کا حامل دمکہ ہے جو تمام دیت پسندی کے باوجود تمام سوشلسٹ ارزم کے باوجود چمدوریت کے باوجود وہ یہ خیال کرتا ہوتا ہے کہ کچھ معاشرے کی قدریں ہوتی ہیں کچھ سوسائٹی کی قدریں ہوتی ہیں جسے بہرحال مقدم اتنا چاہیے سب سے پہلے سلوگنز بنتے کیوں سلوگنز ہمیشہ کسی برینڈ کے کو ریپیزینٹ کر رہے ہیں یا کسی سوشل ایکٹیویٹی کو ایک جولہ ایک لاؤز ایک نعرہ دے دیا جاتا ہے اس نعرے کے اندر کو پوری سوشل ایکٹیویٹی آ جاتی ہے پھر کوئی سی پولیٹیکل اسٹرگل کو ایک نعرہ دے دیا جاتا ہے جس کے اندر کو پوری پولیٹیکل اسٹرگل سمائی ہوتی ہے جیسے مٹو صاحب نے اولیٹی کا پرامہ کان دیا مران خان صاحب نے تبطیلی دیا اور آکھر تیرون قادر صاحب نے انکلاب دیا مختلف موقعوں پر مختلف پولیٹیکل پارٹیز ایک سلوگنز دیتی ہیں پھر اس سلوگنز کو اپنی پوری جتو جہد کو سلوگنز کرتی ہیں کے دیچھے کر دیتی ہیں پھر کوئی برینڈ ہوتا ہے اس برینڈ پر کوئی ایک لاز کر دیتا ہے اس کو ایک لاز جملہ دے دیتا ہے پھر پورا اپنا وہ برینڈ اس جملے کے ساتھے اپنے برینڈ کو پیش کرتا ہے تو انہی لبرل زہنوں نے جو نام نہاد جو سوشلسٹ ہیں انہوں نے ایک میرا جسم میری مرسی کے انمان سے ایک نعرہ دیا اس نعرہ کو انہوں نے جب اس کی انٹرپیٹیشن کی تو اس نے کہا کہ اس نعرہ کا بے مقصد تھی جو ہماری سٹرگل ہے جو کی سوکار سٹرگل ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں جنسی استحصال کو جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو رکا جائے معاشرے میں جو خواتین کے ساتھ نائم صافی ہو رہی ہے اس کو رکا جائے معاشرے میں جو خواتین کے حبور کو سلک دیا جارہا ہے ان کو رکا جائے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ نعرہ لے کے غورت اعظامی معاشر میں باہر آئے ہیں ان کی پورے سال پورا ایک سال ان کی سٹرگل دیکھیں کہ انہوں نے معاشرے میں جنسی استحصال کے لیے کیا موچشے کی کتنے ٹرینک سیشنز قائم کیے کتنے ویرس لوگوں میں دیں کتنے ویرس کے لیے کیا کیا ذرائع استعمال کیے پھر انکر دیکھیں جو معاشرے میں اب خواتیر کے حقوق سلم ہو رہے ہیں ان حقوق کی سلوپی کے خلاف انہوں نے اکتیاز ٹرگل کی کیا کوشش کی کیا میں نے تو کہا کہ آپ کو کہیں بھی کوئی بھی کوشش و کامشید کی نظر نہیں آئی اسی طرح آگے چلے جائیں پورا سال ان کی خواتیر کے حوالے سے کوئی سٹرگل نظر نہیں آئی لیکن جیسے ہی یہ مولینٹ ویمنٹے آتا ہے یہ کچھ بے پوتا لوگ جنوں پر اٹھائے ملے کار معاشرے میں فرسائیٹی میں آ کر اس کو عورتوں کی حقوق کی بات اکا اور اس کو عورتوں کی حقوق کا نام دے کر میرا جسم میری مرضی کے مہن سے معاشرے میں لے آئے ہیں بہت سے نعرے اور اس کے انٹرپنیشن بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن اس خوبصورت نعروں اور انٹرپنیشن کے نیچے ان کے مقاصد انتہائی گھٹیا اور گھلیز ہوتے ہیں میرا جسم میرا مرضی کنارہ بہت اچھا ہوتا میرا جسم میری مرضی کی انٹرپنیشن بہت اچھی ہوتی ہے لیکن آپ اس کے نیچے بھی تو دیکھیں نا کہ اس کے نیچے جو ان کے عورت حضادی مارچ کی لے لے جو پلیکارز اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں جو نعرے لگائے جاتے ہیں جو جس طرح کے لوگ اور جس طرح کے زہبت کے سوسائیٹی کے افراد اس میں جس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی ایک مخصد اور مشہد کی روایات اور مذہبی روایات کے حامل مجھنے میں ایک زہر سے کم نہیں